ہمیں امام تک پہنچنے کے لئے رستہ جائے امام فرماتے ہیں کہ جب میں لہور کروں گا تو میرا ہر شیعہ مجھے دیکھے کہے گا کہ میں نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوں مولا فرماتے ہیں تمہارے اور ہمارے درمیان فاصلے نہیں یہ صرف گمان ہے یہ تمہاری طرف سے مولا فرماتے ہیں میرے شیعہ اور مجھ تک پہنچنے کے لئے جو سب سے پہلا ایک وسوسہ عبلیس میرے ماننے والے کے دل میں ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہاں وہ کہاں ہم معظوم فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو عبلیس اس کے دہن میں ڈالتا ہے مولا نے پھر اسی خیال کا جواب دیا مولا نے فرمایا اگر تمہارا یہی میار ہے کہ کہاں ہم کہاں تم تم ہم سے مل نہیں سکتے اگر یہی منزلت ہوتی کہ تم ہم سے ملنے کی وجہ تمہارا اور ہمارے درمیان یہ ہوتا تو کبھی بھی ہم اپنی محبت تمہارے دلوں میں نہ ڈالتے ہیں ایک شیعہ نے مولا سے توقیم میں پوچھا اس نے کہاں مولا میں ملنا چاہتا ہوں مولا فرماتے ہیں ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں اس نے کہاں مولا کم ملتے ہیں مولا فرماتے ہیں اکثر تم روتے روتے خموش ہو جاتے ہو تمہیں خبر ہے تمہیں وہ تسلی دینے والے ہم ہوتے ہیں تمہیں وہ دلاسہ دینے والے ہم ہوتے ہیں امام سے ملنے کا رابطہ ہم بار کیجئے امام تک جانے کا تعلق دیکھیں کسی باپ کا بیٹا گھر نہ آئے دوسرے نید نہیں آتے اور ہمیں خبر ہے کہ ہمارا امام زمانے میں موجود ہے ہم میں سے کون ہے جو امام کو موٹنے کی کوشش ہے اب ایک لمحے کے لئے یہ گفتگو سنجیدہ پہلو میں آئے گی لیکن مجھے آپ سے چار دن سے داد بھی لے چکا ہوں دعا بھی لے چکا ہوں یہ پیغام ہے اللہم اصولہ علیہ محمد عالمہ میں نے گھر کی مجلس میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ کہیں ہمارا یہ امام کو بلانا کہیں یہ کوفے والا خطو نہیں خطو تو کوفیوں نے بھی لکھے تھے امام کو بلانے کے ہمیں امام سے صرف امام کا انتظار نہیں کرنا امام کے رستے کو ہموار بھی کرنا ہے تو جو آپ صاحبان فرمائیں گے ہمیں امام کا صرف انتظار نہیں رستہ بھی ہموار کرنا ہے امام سے ملاقات بھی کرنا ہے امام نے تو اپنا ایڈریس بتا دیا کہ میں کب اور کہاں ہوتا ہوں اب اس سے زیادہ امام کو کون چیئے جو کہے کہ مجھے اب گھونے میں مشکل امام نے فرمایا ہفتہ والا دن مجھے گھوننا ہو تو مسجد کوفہ میں آنا عدوار کو میں مسجد سحلہ میں ہوں سونوار کو میں بقیہ کی قبروں پہ ہوں پھر میں مسجد جمگران میں ہوتا ہوں شب جمعہ میں کربلا میں ہوتا ہوں جمعہ میں امیر المومنین کی حرم میں ہوتا ہوں مولا فرماتے توافہ کعبہ کرتے ہوئے ارکابے پہ سیدھی بارش ہو رہی ہو اور مزاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہو تو سمجھ لینا تمہارا امام تواف میں ہے اب اس سے زیادہ آسان نشانی کا کون بتایا امام خود بتا گئے کہ میں اس وقت میں ہوں پھر امام نے اگلی نشانی بتائی امام نے کہا چل تو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تجھے مجھ تک پہنچنے کی ضرورت نہیں تو ہمیں بلا اتنا امام کی موجودگی کا یقین رکھو کہ امام فرماتے ہیں کہ دفتر خان میں ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑو تمہارے گھر میں بچے پوچھیں یہ جگہ کس کے لئے ہے تو کہہ دینا ہمارا امام موجود عرب کی ایک مصدور برکہ پہن کے سوتی تھی مصدورات نے کہا کیوں برکہ پہن کے سوتی ہے اسے کہا امام کا ظہور ہو گیا برکہ ڈھونڈوں گی یا امام کے لسکر میں جاؤں گی ملاقات با امام زمانہ حصل اب تہی دو جلدوں میں کتابیں لکھیں کتنے لوگ ہیں جو امام سے ملاقات کر چکے ایک عراق کا رہنے والا شیعہ ہر روز گھوڑا لے کے چوک پہ تلوار لے کے لوگ وہ اسے کیوں کھڑا ہے یہاں پہ اسے کہا امام کا انتظار کرو لوگوں نے اسے پانگل تصور کرنا شکر ایک دن کسی نے مزاق میں کہا تو یہاں کھڑا ہے امام تو وہاں آ چکے اس نے اپنے گھوڑے کا روح موڑا دوڑا اور پھر کبھی بھی واپس نہ آیا یقیناً ہو امام کے لشکر میں شاہ امام تو ہمارے اتنا ایک شخص نے ایک عارف سے آکے شاکیت نے کہا کہ میں مولا سے ملا چاہتا ہوں مجھے کوئی عمل بتائیے جو میں کروں اور امام سے ملاقاتا ہوں موضوع پسند ہے ایسا یا عائلی مشکلوں مجھے کوئی عمل بتائیے میں مولا سے ملا چاہتا ہوں انہوں نے کہا عمل یہ ہے کہ رات کو تیز نمک والا کھانا کھا کے سونا اس نے کہا کیوں فرمایا بس تیز نمک والا کھانا کھا کے سو گیا صبح آیا میں سو گیا تھا دی رات دیکھے زیارت نہیں ہوئی اس نے کہا خواب میں کیا دیکھتا اس نے کہا پانی اس لیے کہ میرے دل میں پانی کی طلب تھی اس نے کہا چتنی طلب تیرے دل میں پانی کی تھی اتنی امام کی کر ملاقات ہو جائے شدت پیدا کر امام سے ملنے کی خواہش پیدا کر امام سے ایک شخص کو خبر ہوئی کہ کربلا میں مولا امام حسین کے حرم جو چالیس روز زیارت اشورہ پڑھے امام اس سے مل لیتے ہیں اور یہ آج بھی ہے منقول ہے روایات کہ حرم امام حسین میں زیارت اشورہ کا چالیس روز کامل کیا جائے تو امام مل لیتے ہیں وہ چالیس روز زیارت اشورہ کامل کرنے کے لیے چلا گیا جیسے جیسے دن گزرتے گئے ذہن میں اعتماد ختم ہوتا رہا کہ نہیں ملاقات نہیں ہو سکتی میں اس قابل نہیں ہوں وہ مجھ سے نہیں ملیں گے بس یہ اعتماد کم ہوتا گیا دن قریب آنے شروع ہو گئے ذہن میں آئے گھر واپس چلا جاؤں بچی اکیلے ہوں گے کاروبار تباہ ہو رہا ہوگا گھوڑے میں بیٹھا اور حدود حرم سے نکلا جب وہ کربلا سے نکر رہا تو دیکھ گھوڑا سوار اس کے ساتھ چلا گھوڑا سوار کی آوازیں کہاں جا رہا ہے کہنا کہاں گھوڑا کس رستے سے جائے گا خوشکی کے یا فراد کے کہنا کہاں خوشکی کے رستے گھوڑا سوار کی آوازیں پھر گھوڑا میرا کام کرے گا ایک امانت ہے وہ گھوڑا ہم ایک شخص کو دے دینا کہنا کہاں کیا امانت ہے اس کا گھوڑا ہم ایک ریان نامی شخص رہتا ہے اسے یہ چالیس دینار دے دینا جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا دستک دے گا صبح کا وقت ہوگا وہ دروازہ کھولے گا اس کے بازوں پہ خون کے چھینٹے ہوں گے پریشان نہ ہونا وہ کساب ہے صبح صبح جانور زبا کرتا ہے ذہر میں پھر نہ آیا کہ جو پہنچنے سے پہلے وجہ بتا رہا ہے اور یہ مولا سے ملاقات کا عارفین کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے جب مولا سے ملاقات ہوتی ہے سب سے پہلے دماغ کی سوچے وہی پہ رکھ جاتے ہیں یہ حجز سے ملاقات کی سب سے بڑی نشان نہیں ہے دماغ وہی پہ رکھ جاتا ہے جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو پھر وہی سے شروع ہوتا ہے اس لیے میراج کی رات ہر چیز وہی کی وہی رکھ گئی تھے اب جب گھوڑا سوار واپس پلٹا تو اس نے آواز دے کے کہا اس نے کہا اگر وہ پوچھے یہ کس نے دیئے ہیں تو اپنا نام تو بتائیے گھوڑا سوار کی آوازیں کہہ دے نہ بکیہ نے دیئے میرے مالی کہہ کہ اللہ کا بہ بکیت اللہ چلا گیا جا کے کوفہ میں سبح سبح پہنچا اسی کساب کے دروازے پہ دستگدی اندر سے وہی شخص نکلا بازوں پہ خون کے چھینٹے دیکھیں گے مجھے خبر ہے تو سبح سبح چانور سی پہ کر رہے ہیں کہاں سے آیا ہے کہاں لگا کربلا سے آیا ہوں تو میرے دروازے پہ کیوں آیا ہے میرے پاس تیری یہ کمانت ہے یہ چالیس دینار کسی نے کربلا سے لیے اسے کر ریان کو دے دینا آنکھیں کھلی کی کھلی رکھا تو رکھی یہی پہ اندر گیا لباس تبدیل کیا وضو کر کے باہر آیا کہاں لگا زحمت ہوئی تجھے میرے دروازے پہ میں معذرہ چاپا مجھے اپنے دروازے پہ رکھے رکھا میں لباس تبدیل کر چکا ہوں وضو کر چکا ہوں تھوڑی دیل کے لیے گھوڑے سے اتر مجھے وہ آنکھیں چومنے دے جس سے تُو نے مولا کو دیکھا ہے مجھے وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تُو نے مولا کو ہاتھوں کو ہاتھ لگا ہے یہ پریشان ہوگا تو کون سے مولا اسے کہا یہ کیا تو بھی صحاب العمر نے نہیں دی گئے کہہ لگا کون سے صحاب العصر کیا وہ امام زمان تھے اسے کہا تو وہاں مل کی آیا تجھے پتہ ہی نہیں مجھے جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے میں انہی کو بولاتا ہوں میں نے تو ابھی رات کو کہا تھا مولا چالیس دینار کا قرضہ ہے مجھے واپس دینا ہے صبح سے پہلے اس نے واپس بھیج دیا مولا فرما دے اتنا مجھ پر یقین جب تمہارا یقین اتنا بڑھ جائے گا پھر تم اپنی مشکل کسی کو بتاؤ گا نہیں اب یہ محبت کا بیان آرہا ہے امام فرما دے میرے شیعوں مجھے سرات کو سرگوشیاں کیا گا سرگوشیاں کیا تقیقے اور سر رکھ کے اپنے دکھ مجھے سنایا گا امام فرماتے ہیں تو تقیقے پر سر رکھ کے مجھے اپنے دکھ سنا کے سو جا صبح کا سورج تلو ہونے سے پہلے تیرے دکھ نہ ٹالو مجھے بطول کا لال نہ کہنا تو مجھ پہ اعتماد تو کرو تو مجھ پہ یقین تو کرو تو مجھ پہنچنے کا رستہ تو تلاش کرو امام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے جو میرا ظہور ہر روز مانگے ساری زندگی اس کی حالت ایسی رہ جیسے اس کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے اور وہ اسے ٹھونڈ رہا ہے شیعہ بھی اور اسے یہ بھی پتا ہو کہ میرے وقت کا امام کہیں نہ کہیں خون رو رہا ہے پھر اس کے دل میں یہ طلب ہونی چاہیے کہ میں امام تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچوں ملاقات امام سے قبلت سریف فرمائے ملاقات ممکن بھی ہے ہاں امام ملتے ہیں ہر کسی سے اس کی معرفت کے مطابق اس کے عرفان کے مطابق آئیں گے ضرور براہ و صحیح آئیں گے ضرور چلے میں توقع دوں آج ہی آخری مجلس میں حدیعت دوں مولا فرما دے جس دن تم چاہو کہ تم مرنا نہیں چاہتے جس دن تمہارا جی زندہ رہنے کے لیے ہو کہ آج میں زندہ رہنا چاہتا ہوں عمل یہ ہے مولا فرماتے اس روز آنکھ کھلے تو اٹھتے ہی بلکہ یہ روز کا معمول بناو آنکھ کھلتے ہیں اے میرے وقت کے امام تجھ میں میرا سلام اللہ مسئول علیہ محمد علیہ سائل نے کہا مولا کریں گے سلام تو موت کیسے نہیں آئے گی امام نے فرمائے سلام سنت ہے جواب دینا بات ہے تم سلام کرو گے وہ جہاں بھی ہے واپسی وہ جواب دے گا علیہ السلام جب وہ کہہ دے سلام دی ہو تو پھر موت کیسے آ سکتے اب امام تک پہنچنے کا رستہ کس نے تائین کرنا ہے جب حجت موجود ہو تو پھر ہمیں غیر کے دروازے پہ چھکنے کی ضرورت نہیں رہا سرگارِ صادق بادشاہ کا دورت ہے اللہ مسئول علیہ محمد علیہ ایک شخص نے اس سے پہ اپنی عورت کو طلاق دے دی شہر کے علماء سے حل پوچھا انہوں نے حل بتایا تسلیم نہ کرنے کے لئے ذہن تیار تھا اپنے شہر سے نکل گیا اور مدینہ پہنچ گیا جب مدینہ پہنچا تو اس نے لوگوں سے کہا گئے یہاں پہ رسول کا کون سا بیٹا ہے انہوں نے کہا رسول کا ایک بیٹا ہے نام ان کا جعفر لقب ان کا ثابت کی انہوں نے کہا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اس سے میں نے اس مسئلے کا حل پوچھنا اب حجت تک پہنچنے کا رستہ بتانے لگا کہ کیا توقل کیا چاہیے اعتماد کیا چاہیے اسے کہا میں امام سے ملنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے اس مسئلے کا حل کیا وہاں گے رہنے والے لوگوں نے کہا کیا تو آسان سمجھتا امام سے ملنا حکومت نے بابندی لگائی ہوئی ہے امام سے ملاقات کا تصور بھی نہیں امام کو گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے گلی میں مخبروں نے گھر لیے ہوئے ہیں فوجیوں کے پہرے ہیں سپاہیوں کا حجوم ہے تو امام تک نہیں پہنچا یہی سے واپس نہ جا اور اگر کوئی دینی مسئلے کے بارے میں جواب لینا ہے تو یہاں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دین کے بارے میں جانتے ہیں اس کا نہیں جب وارثیں دین موجود ہیں تو پھر میں کیوں کسی کے پاس ہوں انہوں نے کہا بھر دون سے تو نہیں مل سکتا ان سے تو ملنے پہ ببندی ہے میں واقعہ پڑھتا جاؤں گا اور آپ نے آج کے دور میں اسے دیکھتے چلے جانا یہ کہاں کہاں نشانیت ہے اس کا جب امام موجود ہے تو میں کیوں پوچھو میں امام تک پہنچوں گا اور انہوں نے کہا دو امام سے تو نہیں مل سکتا کیونکہ ان سے ملنے پہ ببندی ہے اس نے کہا ببندی بتا رہی ہے کہ یہ سچا ہے اس لیے کہ جھوٹ پہ کبھی ببندی نہیں ہوتی تابندی ہمیشہ حق پہ ہوتی لہذا میں امام تک پہنچوں گا ہر صورت پہنچوں گا اب یہ جب بھی اس گلی میں داخل ہو فوجی روکے سپاہی روکے خوف میں آ جائے در جائے ماں پر سا جائے ایک کتاب میں روایت ہے ایک ماہ ایک میں روایت ہے تین ماہ تک مدینہ کے پاہنے ایک سوال کے جواب کے لیے امام کے شہر میں موجود ہے مسلسل مدینہ میں پھرتا رہا صرف ایک ہی مقصد امام سے ملاقات ہوگا اور امام موجود ہے اور ملاقات ہوگا اب تھک گیا مدینہ کے باہر بیٹھا تھا اور یوں شہر کی طرف دیکھ رہا